بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم امنت باللہ ورسولہی هو والاول والآخر والساہر والواطن وہو علاقل شیئین علیم رب عشرالی صدری ویسر علی امری وحلو لقداتم باللسانی افقاہ قولی موزز ناظرین بھائیو بہنو بزرگو السلام علیکم ناظرین آج جو میں آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے میں پچھلے ایک مہینے سے محنت کر رہا ہوں اب وہ محنت کس چیز کی دلائل اور ثبوت کٹھے کرنے میں اور جو ٹاپک میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا اور جو اس کی آپ کو اصلیت بتاؤں گا وہ نہ تو آپ کو کسی ویڈیو میں ملے گی نہ آپ کو گوگل سرچ پہ ملے گی نہ آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی ٹاپک کیا ہے کادیانیت کادیانی یہ کتنے غلیظ اور کتنے مگروح چہرے کے مالک ہیں میں پچھلے ایک مہینے سے ان کے لیے دن رات مختلف بک سے ان کی ہی بک سے ریفرنسز ڈھونتا رہا ہوں اور جو کہ الحمدللہ اب ایک نوٹ کی صورت میں میرے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے تو آج میں ان کے آپ کو وہ وہ حقائق ان کے وہ وہ جھوٹ بتاؤں گا ویسے یہ کیونکہ ٹاپک بہت لمبا ہے تو ہم اس کو پارٹ وائز کریں گے تو وہ وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی اور جس کے سننے کے بعد آپ یہ انتاظہ ہوگا کہ یہ کتنے غلیظ کتنا جھوٹا اور کتنا قذاب قسم کا یہ جو مرزائی ہے یہ جو کادیانی ہے یہ کتنے غلیظ ہیں تو شروع کرتے ہیں یہ جو خاص طور پر خاص میں آپ کو ریفرنس دینے لگا ہوں یہ کشتی نو صفحہ چھالیس میں درجہ کے خود کو عورت کے وجود میں بتا رہا ہے اگلا جو میں آپ کو ریفرنس دینے جا رہا ہوں استغفراللہ استغفراللہ سمہ استغفراللہ اس نے خدا پہ اللہ پہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے مو سے الفاظ نہیں نکرے لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو ان کی حقیقت پتا چلے کہ یہ کتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں ریفرنس ہے جی براہین احمدیہ جلد پانچ صفحہ نمبر تری سٹ کیا کہتے ہیں جناب کہ نسوانی کیفیت کے دوران نسوانی کیفیت کے دوران خدا اور مرزا صاحب کے درمیان بقول مرزا کے ایک نہانی تعلق قائم ہوا چنانچہ مرزا رکم فرما ہے کیا کہتا ہے مجھے خدا سے ایک نہانی نہانی تعلق ہے جو جو قابل بیان نہیں مازاللہ مازاللہ نعوذ باللہ نہانی تعلق سمجھ رہے ہیں آپ کون سا ہوتا ہے اس نے آگے ٹیٹیل خود بھی بتائی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک الہام ہوا جس کا مطلب یہ ہے اے مرزا خدا تیرے اندر اتر گیا نعوذ باللہ مازاللہ استغفراللہ آپ اس بات کو سمجھیں جو وہ کہہ رہا ہے اور یہ جو ریفرنس ہے یہ کتاب البریہ سفہ بہتر میں ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے خدا میرے اندر اتر گیا کس طرح اتر آیا اس کی پردہ کو شایئی اس نے اپنے ایک مرید کے سامنے بیان کی اپنے مرید کے سامنے اپنے مرید کو بتا رہا تھا جو مرید تھا اس کا کاریار محمد کو حضرت مسیح مہود یعنی کہ یہ خود کو اپنا یہ خود کو حضرت مسیح بھی کہتا تھا نا نعوذ باللہ اس نے اپنی حالت بتائی کہ کشف کی حالت مجھ پر ایسی تاری ہوئی گویا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ میں اپنے موں سے بتاتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے کہ جو الفاظ اس نے اس گلیس ترین انسان نے جو الفاظ بولیں کہ اللہ نے اس کے اندر رجولیت کیا اور وہ ایک عورت تھا رجوع کیا رجوع کیا اچھا یہ اس کی کتاب تصویر مرزا صفہ تہتر میں ٹھیک ہے اسلامی قربانی مطبوع اس نے ریاض ہند پریس امرت سر میں چھپتا تھا تو اس کے اندر اس نے بقیدہ طور پر تصویر مرزا صفہ نمبر تہتر میں لکھا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے اپنے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اب سن لیں اور میں ایک سراخ اور برطن کی طرح ہو گیا ہوں یا اس شیئے کی طرح جسے کسی دوسری شیئے نے اپنی بغل میں دبا لیا اور اسے اپنے اندر بلکل مخفی کر لیا ہو یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو اس اسنا میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی روح نعوذ باللہ مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستوی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہ کر لیا میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بلکل اس میں محف ہو گیا خود کو عورت بتا رہا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے الوحیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب آگئی سر کے بالوں سے پاؤن کے ناخون تک اس کی طرف بھینچا گیا اور اللہ تعالی نے مجھے اس زور سے اپنے قبضے میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ کتنا غلیز کندہ انسان اس نے اللہ پہ بھی پہتان لگایا استغفر اللہ اور یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے آئینہ کملات صفحہ پانسو چونسٹ اور پانسو پینسٹ میں اور مکہ شفاعت صفحہ نمبر نو نے استغفر اللہ آگے یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ایک اور بک میں لکھتا ہے جب ہم آپ اس کا پہلے تھوڑا تعروف بتا دوں وہ کیا کہتا ہے مرزا صاحب کا حیض حمل میں تبدیل ہو گیا استغفر اللہ یعنی کہ نعوذ بللہ اللہ اندر گئے تو مطلب نعوذ بللہ میں اپنی کتاب کے اندر لکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے ایک مہینہ مہنت کی ہے صبح شام لگایا ان کے ثبوت اور دلائل لینے کے لئے اور میں آپ کو آگے سے آگے بتاتا جاؤں گا یہ کتنے غلیظ اور کتنے گندے لوگ ہیں اور نعوذ بللہ انہوں نے کیا خرافات نہیں کہیں اور میں ان کادیانیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر ان کو یہ سب چیزیں نہیں پتا رہا ہوں اگر انہوں نے نہیں پڑی تو خدا کے لئے اس کو پڑھ لے تو اللہ سے توبہ کرے اور اسلام قبول کر لے تو مرزا صاحب کا حیز حمل میں بدل گیا یعنی کہ خدا اور مرزا کے درمیان جب یہ نہانی تعلق قائم ہوا تو مرزا کو حیز آنا بند ہو گیا اور آپ حاملہ ہو گیا چنانچہ آپ اپنے ایک الہام کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ اے مرزا تیرا حیز دیکھے یا کسی پلیدی اور نپاکی پر اطلاع پائے استغفر اللہ یہ خود بغیرت انسان بتا رہا مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیز نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے استغفر اللہ یار میں آپ یقین کریں کہ کاش میں اس ٹیم وہاں ہوتا اس وقت زندہ ہوتا تو اور یہ میرے سامنے چیزیں آئیتی میں اس کا سر کلم کر دیتا یہ ایسے غلیز اور گندہ انسان ہے اس نے میرے رب کے اوپر سبحانہ اللہ پاک ہے وہ پاک ہے کتنی غلیز اور گھٹی یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی آگے نکل گیا یعنی انہوں نے تو خدا کا بیٹا بنیا اس نے تو یہودی اور عیسائیوں کے عیسائیوں سے آگے اس نے قدم رکھ لیا اس کا ریفرنس ہے جناب تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 143 میں میں ان کی بک سے ریفرنس دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں قادیانی کو چیلنج کر رہا ہوں پڑھے جا کے اپنی بکوں کے اندر منہ جہنم کی آگ میں سڑے گا آگے لکھتا ہے یہ بچہ شکم مادر یعنی شکم مرزا میں کوئی دس ماہ تک بسورت حمل پر رش پاتا رہا اس کے بعد جو کچھ ہوا بتاتا ہوں اب یہ اس کا ریفرنس بھی آپ لے لیں کشتی نو صفحہ نمبر 47 کے اندر میں اتنا ایکسپوز کروں گا اس بیغیرت انسان کو اتنا مر گیا یہ اس کو اتنا ایکسپوز کروں گا اور یہ حقیقت آپ کو کہیں سے نہیں ملے کوئی بھی نہیں بتاؤ گا انہی کی کتاب وں سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں سرچ کی جی اور ظاہر ہے کہ دروازے کے بعد بچے کی پدائش ہوئی ہوگی مگر اس طرح نہیں ہوا اب لازمی سی بات ہے کہ جب نو مہینے گزر گئے وہ ایک دروازے کے اندر بند ہو گیا تو وہاں پدائش ہونی چاہیے نا کرتو نہیں مرزا صاحب کا نسوانی وجود تحلیل ہو گیا اور جو بچہ آنا تھا وہ بچہ ایک ہی چھلانگ میں پچاس برس کا بڑا انسان بن گیا الغرض وہ خود جو تھا وہی بچہ تھا جو پیٹ کے اندر تھا اس سے پہلے وہ عورت تھا نوز بللہ اللہ کے ساتھ نوز بللہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد نو مہینے بعد وہ دروازے کے اندر گیا تو بچہ آنا چاہیے تھا نوز بللہ وہ خود ہی پچاس سال کا بڑا انسان جو ہے وہ اس بچے کی شکل میں رونما ہو گیا ٹاپک بہت لمبا ہے ہم اس کو پارٹ وائس چلائیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو ریبولر دیکھتے رہے ہیں آپ کو ایسی ایسی دلیلیں اور ایسے ایسے ثبوت دوں گا کہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اور اس کے ماننے والے جو مازاللہ مازاللہ اس بے غیرت کو نبی مانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ماننے والے یہ کتنے بڑے کتنے بڑے جہنمی ہیں میں کہوں گا ان کو جہنمی یہ کافر ہیں یہ کتے ہیں جو میرے رب پہ میرا رب سبحان اللہ میرے رب کی کیا شان ہے اس نے میرے رب پہ الزام لگا دیا برحل میں نے آپ کو کہا میں ان کے وہ وہ چہرے بے نقاط کروں گا کہ آپ نے نہ وہ کتابوں میں پڑھا ہوگا نہ ویڈیو میں دیکھ ہوگی نہ آپ کو گوگل بتائے گا اور ان ہی کی کتابوں سے انشاءاللہ پارٹ ٹو میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تو جس کو نبی مانتے ہیں ابھی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا کمین گیا ٹھیک ہے ابھی تو دیکھتے رہیے انشاءاللہ پارٹ ٹو میں میں اس سے آگیا آپ کو مزید بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے چودہ منٹ کی ہو گئی ہے تو واقرد دوانان الحمدللہ رب العالمين